معزز خواتین و حضرات ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل جو مصری انجینئر اور آرکیٹیکٹ تھا جس نے دنیا سے نامعلوم رہنے کو ترجیح دی اس مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے ڈیزائن کا کام بھی کیا یہ مصر کی تاریخ کا سب سے کم عمر ترین شخص تھا جس نے سیٹیفکیٹ ہائی سکول سے حاصل کیا پھر رائل سکول آف انجینئرنگ کا سب سے کم عمر ترین طالب علم بنا جس نے وہاں سے گریجویشن کی ڈگری لی یہ کم عمر جس کو یورپ سے اسلامک آرکیٹیکچر کی تین ڈگرییاں لینے کے لیے بیجا گیا وہ کم عمر نوجوان تھا جس نے بادشاہ سے مائل سکیئر اور آئرن کا خطاب لیا وہ پہلا انجینئر تھا جس نے ہرمین شریفین کی توسیحی منصوبے کی تعمیر اور عمل درامت کے لیے اختیارات سنبھالے اس نے شفاحت اور بن لادن کمپنی کے بار بار اسرار پر انجینئرنگ ڈیزائن اور آرکیٹیکچرل نگرانی کے لیے بھی کسی قسم کا معافضہ لینے سے انکار کر دیا اس نے کہا میں دو مقدس مساجد کے کاموں کے لیے کیوں معافضہ لوں قیامت کے دن اللہ کو کون سا اور کس طرح مو دکھاؤں گا چالیس سال کی عمر میں اس نے شادی کی اور بیٹا پیدا ہوا پھر اس کی بیوی فوت ہو گئی جس کے بعد اس نے مرتے دن تک کام کیا وہ اس طرح سے مصروف رہا اس کی عمر سو سال سے زیادہ تھی دنیا کے چکا چونک سے بے حد گمنام رہ کر اس نے ہرمین شریفین کی خدمت کی اس عظیم آدمی کی ہرمین شریفین میں نصب کیے گئے پتھر کی بھی دلچسپ ایک کہانی ہے یہ پتھر ہرم مکی میں مطافے چھت پر اور باہر لگا ہے اس پتھر کی خوبی یہ ہے کہ گرمی کو جذب کر کے فرش کو ٹھنڈا رکھتا ہے یہ ملک یونان میں ایک پہاڑ پر دستیاب تھا وہ سفر کرنے کے لیے گریز گئے وہ حرم کے لیے کافی مقدار میں تقریبا آدھا پہاڑ خریدنے کا معاہدہ کرائے جب وہ معاہدہ پکا کر کے واپس مکہ لوٹے تو پتھر کا سٹوک آ گیا تھا اور مکہ حرم میں پتھر کی تسکین مکمل کرائی پندرہ سال بعد سعودی حکومت نے ایسا ہی پتھر مسجد نبوئی میں بھی نصب کرنے کو کہا محمد کمال کو جب بادشاہ نے ویسا ہی پتھر لگانے کو کہا وہ پریشان ہو گیا کہ پہلے آدھا پہاڑ لیا تھا یونان سے جو واحد جگہ سے ملا تھا وہ عظیم انسان خود بتاتا ہے کہ وہ یونان کی اسی کمپنی کے چیف ایگزیکٹیف سے ملا اور ماربل کی جو بقایا مقدار بچ گئی تھی اس کے بارے میں دریافت کیا تو چیف ایگزیکٹیف نے بتایا ہم نے آپ کے جانے کے بعد ہی بیچ دیا تھا کمال افسردہ ہوا اور میٹنگ چھوڑ کر جانے لگا اور آفیس سیکٹری سے ملا اور گزارش کی کہ اس شخص کا اتا پتا بتاؤ جس نے ماربل کی بقایا مقدار خریدی ہو اس نے کہا پرانے ریکارڈ سے پتا لگانا مشکل ہے میں کوشش کروں گا کمال اگلے دن کا آنے کا وعدہ کر چکے تھے پھر بعد میں سوچنے لگے کہ اللہ خود ہی وسیلہ بنا دے گا اگلے دن ائرپورٹ سے جانے کے چند گھنٹے پہلے کمال کو فون آیا کہ پتا چل گیا ہے کہ پتھر کس نے خریدا ہے ڈرتے ڈرتے آفیس میں گئے اور سیکٹری نے بتایا جب کمال نے پتا دیکھا تو کچھ دیر کے لیے اس کا دل ہی دھڑکنا بھول گیا پھر سانس لی کیونکہ جو پتا تھا وہ سعودی کمپنی کا ہی پتا تھا اسی دن سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن وہ واپس چلا گیا اور سیدھا اس کمپنی کے دفتر پہنچا اور ڈائریکٹر ایڈمن سے جا کر ملا اور پوچھا کہ آپ نے اس ماربل کا کیا کیا جو گریس سے خریدا تھا اس نے کہا مجھے تو یاد نہیں سٹوک روم سے رابطہ کیا تو پتا لگا کہ وہ ماربل موجود ہے اسے کبھی استعمال ہی نہیں کیا گیا یہ سن کر کمال بچے کی طرح رونے لگا اس نے کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی اور اسے بلینک چیک دیا اور کہا جتنی رقم اس نے بھرنی ہے بھر لے اور ماربل کی تمام مقدار میرے حوالے کر دے جب مالک کو پتا چلا کہ یہ ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہونا ہے تو اس نے ایک ریال بھی لینے سے انکار کر دیا اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خرید کر آپ کو دلوایا ہے میں اسے بھول گیا اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ مقدس مساجد میں استعمال ہونا تھا یہ سب اللہ پاک کے طریقے ہیں وہ جس طرح سے بھی نوازنا چاہے وہ نوازتا ہے مسجد نبوی وہ واحد مسجد ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعمیر کروایا ایک عرصے تک اس مسجد کو مسلمانوں کے مرکز کیسی حیثیت حاصل رہی مکہ سے مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کے ساتھ ساتھ جو اہم کام کیے ان میں پہلا کام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجد نبوی کی تعمیر شروع کی جس کے لیے وہ زمین خریدی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی یہ دو یا تین بچوں کی زمین تھی جن کے نام تھے سہل اور سہیل ان کے سرپرست حضرت اسد بن زارہ تھے بعض روایات میں ہاتھا ہے کہ سرپرست ماز بن غفرہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم یہ جگہ مسجد کے لیے فروخت کر دو یہ سن کر حضرت عیوب انساری نے ارض کیا کہ اس کی قیمت میں ادا کر دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرمایا اور دس دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا خرید لیا اس کی قیمت حضرت ابو بکر کے مال سے ادا کی گئی ایک روایت میں آتا ہے کہ ان دونوں بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس بھلایا اور ان سے زمین فروخت کرنے کی بات کی بچوں نے کہا ہم یہ زمین مسجد کو ہدیہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی انکار کر دیا اور دس دینار میں وہ ٹکڑا خرید لیا حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس جگہ کی قیمت ادا کی زمین خریدنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا ارادہ فرمایا انٹیں اور گارہ تیار کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پہلی انٹ رکھی پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر دوسری انٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگائی ہوئی انٹ کے برابر رکھی پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولایا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر تیسری انٹ رکھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھی انٹ رکھی ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ہی خلیفہ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام مسلمانوں کو انٹیں لگانے کا حکم فرمایا مجد نبوی پتروں سے تعمیر کی گئی خجور کے تنوں کے ستون اور خجور کی چھال ٹہنی اور پتوں سے چھت بنائی گئی چھت پر مٹی ڈالی گئی اور دیواروں کی انچائی انسانی قد کے مطابق تھی چھت پر ریت اور کنکریال بچائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسار کے ساتھ خود پتھر اور اینڈ ڈوتے رہے مسجد کے قریب دو گھر بھی بنائے گئے ایک سعودہ بنت زمان کے لیے اور دوسرا حضرت عائشہ کے لیے آپ کے اقب میں یہی دو بیویاں تھی مسجد کی تعمیر کے بعد رات کے وقت روشنی کا مسئلہ درپیش ہوا تو خجور کی شاکھیں جلائی گئیں حضرت تمیم دادی مدینہ آئے تو کندیلی اور سیاہ زتون کا تیل لائے اور رات کے وقت ان کو روشن کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعائیں دیں بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کندی جلائی تھی محجد نبوی کی بنیاد 18 ربیع الاول کو پہلی ہجری کو رکھی گئی جس کے بعد اب تک 19 مرتبہ اس کی تعمیر و توسی ہو چکی ہے موجودہ توسی کا کام اس حصے کی بیسویں کڑی ہے سات ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محجد نبوی کی تعمیر کو زرینوں شروع کروایا اس کے بعد کئی صحابہ اکرام اور بعد میں آنے والے والی اہد نے اس کی تعمیر و توسی کی اس کے بعد سعودی حکومت کی جانب سے 1984 میں اکثر نوے توسی کی گئی توسی ہی مراحل کی بات کریں تو پہلی مرتبہ حضور سید عالم نے مسجد اپنی نگرانی میں تیار کروائی اور خود نبے نفیس کام فرماتے رہے یہ رکبہ سو گز مربع کے برابر تھا دوسری مرتبہ فتح خیبر کے موقع پر سات ہجری میں حضور سید عالم نے سیرے نو تعمیر کروائی مسجد کے اضافے کے نظر مسجد سے متصل ایک انساری کی جگہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انساری سے فرمایا یہ زمین جنت کے ایک محل کے لیے ہمیں دے دو وہ کسیرے والا یابی کے سبب یہ رکبہ نہ دے سکا سید عثمان غنی نے انساری کو دس ہزار درہم دیئے اور رسالت میں کھڑے ہو کر ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کتہ زمین آپ انساری سے خریدنا چاہتے تھے وہ کتہ مجھ سے خرید فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کتہ معافضہ حضرت عثمان غنی سے خرید کر مسجد میں شامل کر دیا تیسری مرتبہ سیدنا فاروق عاظم نے اضافہ فرمایا تعمیر سترہ ہجری میں ہوئی صدیق اکبر کے دور میں اضافہ یا ترمیم کا کوئی پہلو نہیں ملتا سیدنا فاروق عاظم کو جنوبی شامال مغرب کی جانب وساط دی گئی ستونوں کو بدلہ کجور کے تنے کی جگہ لکڑی کے ستون کھڑے کیے اور مشرق کی جانب اضافہ نہ کیا کہ وہاں مایات المومنین کے بزرگوں کا تحفظ مطلوب تھا مزید یہ بھی فرمایا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ کام نہ کرنے کا حکم دیا ہوتا تو میں یہ مسجد کی توسیق کبھی نہ کرتا اس تعمیر میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان بھی شامل کیا گیا سیدنا فاروق عاظم نے انہیں فرمایا یا تو آپ اپنا مکان فروخت کر دیں اور مدینے میں اپنی پسند کی جگہ لے لیں یا پھر اس جگہ کو وقف کر دیں سیدنا عباس نے انکار کر دیا معاملہ بڑا تو سیدنا ابن کاب نے اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے حضرت عباس کے حق میں فیصلہ دیا فاروق عاظم خاموش ہو گئے اس پر حضرت عباس نے خوشی سے اپنی جگہ مسجد کو دے دی سیدنا عمر فاروق اور ابن عباس کے درمیان اس مکان کے پرنالے پر بھی اختلاف رہا چھت کا پانی مسجد پر گرتا تھا جس میں نمازیوں کے لیے دکت پیدا ہوتی تھی سیدنا فاروق عاظم نے یہ پرنالہ اکھڑوا دیا سیدنا عباس نے ارض کی اے خلیفات المسلمین آپ نے اس پرنالے کو کھلوا دیا ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نصب کیا تھا خلیفات المسلمین پر حیبت تاری ہو گئی اور فرمایا اے امی رسول آپ میری پیٹ پر کھڑے ہو کر اس پرنالے کو اسی جگہ لگا دیں تاکہ ہماری گلتی کی تلافی ہو سکے تاکہ ہماری گلتی کی تلافی ہو گئی تاکہ ہماری گلتی کی تلافی ہو گئی